ایک آدمی نے دوسرے سے کہا ایک اسچد میں ہمارے ہیں جمہو میں کہ آپ کیا ہم گئے تھے کہتا ہے نماز پڑھنے کے لئے کہتا ہے اس سے بہتر تھا آپ تھوڑی در گھنٹی مار لیتے وہ حیران ہو گیا ریٹائر چیف انجینئر چھوٹے نہیں بڑے ہوتے تھے پڑا لکا آدمی اس نے کہا ہاں میں نے کیا خطا کی کہا تم کو معلوم نہیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے کہا کیوں نہیں ہوتی ہیں کہتا ہے یہ بدعقیدہ لوگ ہیں اتنی عقل بھی نہیں آپ کو کہا ان کے عقیدوں میں کیا بدعقیدگی آئی ہے کہا یہ کہتا ہے سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے تو اس نے کہا بلکل اس کے الفاظ ابھی زندہ ہے وہ اس نے مجھے آ کر سنایا تو کہنے لگا میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں کہتا ہے میں کہتا ہوں اگر صرف اللہ ہی سے ہوتا ہے تو پھر یہ زیارتیں مٹی کا دھیر ہیں کس لئے بنائی ہیں یہ کبریں وہ تیرے باپ نے بنائی ہے کیا خدا نے بنانے کے لئے کہا تھا تجھے کبریں بناو اور مجاور بنو اور کبروں کے اوپر بیٹھ جاؤ اگر کوئی سب سے بڑا ولی ہوتا تو اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر ولی ہوتے نا تو ابو بکر کی کبر کے اوپر کون بیٹھا کتنے بکریں چڑھے وہاں پر حضرت عمر کی کبر پر کتنے بکریں چڑھے حضرت علی کی کبر پر کتنے چڑھے حضرت عثمان کی کبر پر اتنے بڑے بڑے صحابہ تو کیا یہ اللہ کے دین نے یہ طریقہ بتایا یہ اس طبقے نے نکالا جو مندر کو چھوڑ کر آیا مگر ان کو وہاں یاد آ رہی تھی مسجد میں آ کر چڑھاوے کی انہوں نے وہ ڈپارٹمنٹ یہاں شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ بھئی پیسے کے بغیر نہیں کام چلے گا وہی برہمنزادے انہوں نے کہا نہیں بھئی مراببین کے برہمنزادے اقبال کہتا ہے برہمنزادے ہیں وہاں سے کچھ نہ کچھ کو ہم لے کر آئے ہیں نا تو وہاں جو چڑھاوے چڑھتے تھے وہ کھانے کے لئے یہ ڈپارٹمنٹ دوسرا شروع کر دیا اب بالکل یہ الفاظ میں نے نقل کی ایک مولوی صاحب کے ابھی جس نے مجھ کو سنایا وہ بھی زندہ ہے وہ کتاب لینے گیا تھا ان کے پاس تو وہ ٹال رہا تھا اس کو تو اس نے کہا اچھا آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں واپس مجھے آنا کہتا ہے میں واپس گیا اس نے کہا کہ یہ مفتی نائت اللہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے تو اتصاد آپ کو بھنٹی مارنی دی اور یہ وہ طبقہ ہے آج حرم میں نماز نہیں پڑھتا ہے اللہ آپ کو لے جائے آپ جب نماز کے لئے اندر جا رہے ہوں گے اندر سے باہر بھاگ رہا ہوگا کیا وہ پنظر ہے کیا ان کی مک ماری گئی ہے اور یہ چند لوگ ہیں ان کے ملنہ جو ان کو بے وقوب بنا رہے ہیں اپنے جیبوں کو بھرنے کے لئے عام عوام کا یہ سوچ نہیں ہے مگر عوام بے وقوب بن رہی ہے ان کو عقل ہی نہیں وہ ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں ان کو معلوم ہی نہیں اور وہ چند ٹکوں کے لئے سب کچھ بیچ گئے ہیں ذالکم تم سے کہتا ہوں یہ بات اس وجہ سے ہے